بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جماعت ناہم کی اسلامیات سورہ احزاب ہم پڑھ رہے تھے اور کل ہم نے الدرس الخامس علف سورہ احزاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے اکتیس تک پڑی تھی اس آیت کے طاعت ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرچے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی اللہ رب ذوالجلال نے سورہ احزاب کی ان آیات کو نازل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ ان میں سے جس بات کو چاہیں اختیار کر لیں یا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کا ساتھ اختیار کر لیں تو پھر دنیا کی وہ شکتیں مصیبتیں پریشانیاں مالی تنگیاں اس کو برداشت کرنا پڑے گا اور اگر مال و دولت کا مطالبہ ہے وہ چاہتی ہیں اس کو اختیار کرنا چاہتی ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے رخصت ہو جائیں عزیز طلبہ آیت نمبر بتیس سے چونتیس تک آئے ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الدرس الخامس علف ہمارا مکمل ہو جائے گا اب ہم ان آیات کو پڑھنے کے لئے کتاب کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا نساء النبی لستنك احد من النسائن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بیوتکن من آيات اللہ والحكم ان اللہ كان لطيفا خبیرا صدق الله العظيم آیت نمبر 32 ترجمہ دیکھئے يا نساء النبی اے نبی کی بیویو لستن نا نہیں ہوتم کا حد من النساء عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح انتقیتن نا اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو فلا تخضعنا بالقول تو بات میں نرمی نہ کرو فیطمع اللہ دی تاکہ وہ شخص کوئی لالج پیدا کرلے کوئی تمہ پیدا کرلے فی قلبی ہی مرض جس کے دل میں بیماری ہے وقلنا قولا معروفا اور دستور کے مطابق بات کرو وقرنا فی بیوت کلنا اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرَّجْنَا اور بناو سنگھار نہ کرو تبرج الجاہلیت الاولا پہلے زمانے کی جاہلیت کے بناو سنگھار کی طرح وَأَقِمْنَا الصَّلَا اور نماز قائم کرو وَآتِنَا الزَّكَا اور زکاة دیتی رہو وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَا اللَّهَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ سِوَائِ اس کے نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّةِ تاکہ دور کردے آپ سے ناباقی کو اَحْلَ الْبَیْتِ اے گھر والیو وَيُطَعِرَكُمْ اور تمہیں پاک کردے تطہیرہ پاک کرنا وَذْکُرْنَا اور یاد کرو ما يُطْلَا جو تلاوت کی جاتی ہے فِي بُيُوتِ قُلْنَا تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات وَالْحِکْمَةُ اور حِکمت کی باتیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے عزیز طلابہ یہ آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطاہرات کو مخاطب کر کے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا جب ازواجِ مطاہرات کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا کہا تو تمام عزواجِ مطاہرات نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ترجیح دی اور دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنا پسند نہیں کیا تو اللہ رب جلال نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں سے بڑھ کر آپ کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے اس لئے فرمایا کہ اب عام عورتوں جیسی نہیں ہوں اس لئے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطاہرات ہو تو آپ کے ساتھ اس خاص نسبت کی وجہ سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہو چکا ہے تو ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطاہرات کو اللہ رب جلال پانچ ہدایات دے رہے ہیں پانچ ہدایات ہیں سب سے پہلی ہدایت کیا ہے لا تخضان بالقول کہ بات نرمی سے نہیں کرنی عزیز طلبہ اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطاہرات کے لئے بھی ہیں اور تمام ایمان والی عورتوں کے لئے بھی ہیں کہ اگر تم پر ہزگار رہنا چاہتی ہو تو پھر یہ پانچ ہدایات پر عمل کر لو پہلی ہدایت یہ ہے لا تخضان بالقول اگر کسی اجنبی سے بات کرنی پڑ جائے تو بات اس انداز میں نرمی کے ساتھ اور بات کو خوب بنا کر آواز کو اچھی طرح بنا کر بات نہ کی جائے بلکہ عام روٹین کے مطابق بات کی جائے کیوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس شخص کے اندر کوئی دل میں کوئی بیماری ہوگی اس بیماری سے منافقت ہے یا تو وہ سری منافق ہو یا پھر منافقوں جیسی کوئی خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہو اس کے اندر ایمان کی ایسی کمزوری ہو کہ وہ کسی حرام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہو تو اس لئے فرمایا کہ اگر آپ نرمی سے بات کرو گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ کوئی امید پیدا نہ کر لے اس لئے فرمایا کہ معمول کے مطابق بات کرنی ہے بات کرنے کا جو ایک عام طریقہ ہے تو اس طریقے کے مطابق بات کرنی چاہیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ازواج مطاہرات جب بات کرتی تھی تو موہ کی اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرتی تھی تاکہ آواز تبدیل ہو جائے اور آواز کی وہ خوبصورتی نہ رہے دوسرا حکم دوسری ہدایت یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّةِ کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات کے لئے بھی اور تمام ایمان والی عورتوں کے لئے اثر حکم یہی ہے کہ عورت کو اللہ تعالی نے گھر کے کاموں کے لئے ہی پیدا فرمایا ہے اس کی ذمہ داریاں گھر کی چار دیواری کے اندر ہی ہیں اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت کی جنت اللہ پاک نے اس کی گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رکھی ہے کہ اپنے گھر کے کام اپنے بچوں کی تعلیم ان کی تربیت اگر یہ کرتی ہے تو اللہ رب زلجلال اس کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے تو اس لئے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں لیکن اگلی آیت کے اس اگلے حصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے تاحت باہر جانے کی اجازت بھی ہے اگر باہر جانا ہے تو باہر جانے کے لئے کیا شرط ہے وہ شرط بھی یہاں بتا دی ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے علاوہ باہر عورت کو جانانی چاہیے اگر کسی ضرورت کے تاحت عورت نے باہر جانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ جیسے زمانے جاہلیت پہلے زمانے کی جاہلیت کی جو عورتیں تھی وہ بناؤ سنگھار کر کے خوبصورتی اختیار کر کے گھروں سے باہر بغیر پردے کے نکلتی تھی تو فرمایا اس طرح سے تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر کسی مجبوری کے تاحت گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو باپردہ ہو کر اور بناو سنگھار کیے بغیر گھر سے باہر نکلنا چاہیے اسی لیے عورت کے لیے منع کیا گیا کہ خوشبو لگا کر بھی گھر سے باہر نہ نکلے اور پھر گھر کے اندر جب ٹھیرنے تو گھر کے اندر رہ کر کیا کام کرنے ہیں یہ مزید مزید تین ہدایات آگے آگئی اقمن الصلاة نماز قائم کرنی ہے فرض نمازوں کی پابندی اور اس کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان کی بھی پابندی کریں گھر کے اندر وآتین الزکا اور زکاة ادا کریں فرض زکاة بھی ادا کریں اور اسی طرح اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیں وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزاریں اپنے گھر کے اندر رہیں آگے اللہ تعالی ایک بشارت دے رہے ہیں ایک خوشخبری دے رہے ہیں ازواج متحارات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آَهَلَ الْبَيْتِ کہ اللہ تعالی اے پیغمبر کے گھر والو آپ سے اللہ تعالی ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ عزیز ترابہ ایک تو اہلِ بیت اہلِ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کو اہلِ بیت کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہلِ بیت کہا گیا اور ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کی نیچے حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ چاروں حضرات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحارات بھی آپ کے اہلِ بیت ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَلْحِكْمَةِ اور فرمایا کہ گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی آیات اور احادیثِ نبویہ کو خوب پڑھیں ان کو پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہوں وَذْكُرْنَا خوب ذکر کریں خوب یاد کریں ایک تو اس کا معنی یاد کرنا ہے کہ اچھی طرح سے آیاتِ قرآنیہ کی تلاوت کریں ان کو پڑھیں ان کو یاد کریں ان پر عمل پیرا ہوں اور دوسرا یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ کو دوسروں تک پہنچائیں ان کا ذکر دوسروں کے سامنے کریں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواجِ متحارات کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا دین کا علم اللہ نے عطا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا علم اللہ نے عطا کیا ہے تو ان کے ذمہ بھی مردوں کی طرح یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم کو دوسری خواتین تک پہنچائیں من آیات اللہ والحکمہ آیات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات ان قرآن پاک کی آیتیں اور حکمہ سے مراد احادیثِ مبارکہ ان اللہ کانا لطریفا خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بارک دین خبردار ہے عزیز طلبہ القلمات والتراکیب میں الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور یہ سوال آپ پہلے کل کر چکے ہیں اور سوال نمبر دو ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی تو یہ احکام و آداب آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہ احکامات کہ نرمی سے بات کرنی ہے نرمی سے بات نہیں کرنی بلکہ دستور کے مطابق بات کرنی ہے گھر میں رہنا ہے اور بناو سنگھار کر کے گھر سے باہر نہیں آنا اور گھر میں رہ کر کیا کام کرنے ہیں اسی تنازیز طلبہ یہ نیچے آیات بھی ہیں ان کا مفہوم بھی آپ سمجھ چکے ہیں میں نے ہر ایک آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے اور یہ سوالات جوابات اور آیات کا مفہوم نوٹس کے اندر بھی ہے آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ترجمہ کو بھی یاد کرنے ہیں اور آپ نے ان مشکی سوالات کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ